ہلو فرینڈ دیکھئے اگر بلاوز میں ایسے ہک اینڈ آئی لگا ہوا ہو تو پورے بلاوز کا جو لک ہوتا ہے نا وہ بلکل بیکار ہو جاتا ہے دیکھئے ایسے گیپ اتنا سارا رہتا ہے اس لئے زیادہ دور میں بھی نہیں لگانا چاہیے ہک اور آئی دیکھئے کیسے ہک اور آئی لگائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں دھاگہ تین دہرہ لینا ہے اس کے بعد یہاں سے بس تھوڑا سا جیسے ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا اتنا دوری کا بنانا ہوتا ہے آئی اس میں دو بار ہم دھاگہ لیں گے زیادہ موٹا بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے بس دو بار کے دھاگے میں اس کو بنائیں گے دیکھئے ایک لوب کی طرح پہلے بنائیں گے اس کے بعد جو سوئی ہوتی ہے اس کے بیک پارٹ کو اندر انسٹ کریں گے لوب کی اندر اب اچھے سے اس کو سیٹ کر کے کھینچیں گے دھاگے کو اُلجھا ہوا نہ رہے ایک برابر ریپیٹ کریں گے اس کو جب تک یہ جو ہم نے چھوٹا سا لوب بنایا ہے وہ پورا کور نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے اسی پروسس کو دیکھئے ایک جیسا پورا فیل ہو گیا ہے اب اس کو لک کر دیں گے سلائی کو نوٹ لگا دیں گے تین بار نوٹ لگائیں تاکہ کھولے نا اور اس کے بعد ہائٹ کر دیں گے دھاگے کو اندر کر کے پھر کٹ کریں گے تو اس سے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اب دوسرا لوگ بنا کر دکھا دیتی ہوں فرینڈز اس کے بعد پھر فائنل لوگ آپ کو دکھاؤں گے اس میں بھی وہی سیم پروسس کرنا ہے دھیان رہے کہ جو آئی بنائیں گے اور ہک لگائیں گے اس میں بہت زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے ایک انچ یا پھر سوائنچ انف ہوتا ہے اس سے زیادہ کرنے پر گیپ دکھتا ہے تو اندر شریر بھی دکھتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے ہمیں بہت دھیان دینا چاہیے جب ہم ہک اور آئی بناتے ہیں بلاوز میں کیونکہ پورا بلاوز کا لکھ ہک اور آئی پر ہی نربھر رہتا ہے اگر ہک اور آئی لوز ہوگا تو چانس رہتا ہے 30% کے ہمارا جو سالڈر ہے وہ بھی فال ہوتا ہے اب دیکھئے ہک لگائیں گے ہک کو بھی بلکل باہر کے طرف کناری پر نہیں لگائیں گے اگر کناری پر لگا دیں گے جب ہم بلاوز پہنیں گے تو اس میں جب کھچاؤ آئے گا تو گیپ بنے گا اس لیے ایک پوائنٹ جتنا اندر کے طرف کر کے ہی لگائیں گے اور جو ہمارا بیک پارٹ ہے جہاں پر ہک کو رکھ کر لگا رہے ہیں صرف ادھر سے سٹچ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک دو ٹاکے رائٹ سائیڈ کے طرف سے بھی ڈال کر تب لگانا چاہیے اس سے مضبوطی بنتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے لگا رہی ہوں اسی طرح سے آپ بھی جرور لگائیے گا دیکھیں دوسری طرف رائٹ طرف تھوڑا سا ایک کم سے کم ایک ٹاکہ تو جرور ہی لگانا چاہیے تاکہ مضبوطی بنے دیکھیں اب یہاں پہ اس طرف کر کے ایک بار نوٹ لگا دیں گے بس یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا ایک ہک کہ کتنا بھی فورس لگا کے کھیچ رہی ہوں تو ہیل نہیں رہا ہے بلاوز کا سارا لک جو ہے نا ہک اور آئی پر ہی ڈیپینٹ کرتا ہے اس لیے تھوڑا سا ٹائم تس پندرہ منٹ زیادہ لگا کر ہک اور آئی اچھے سے بنائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور ایسے ہی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل پر بنے رہے ہیں دیکھیں کتنا اچھا لک آیا ہے موسیقی